اس سے ہوا کرتا ہے اب اس کے سب سے پہلے جو حمزہ کے قافیہ کے بات جیسے ربائی کی طرح ہوتا ہے دو شعر الگ سے اسی پہلے ہی خصید حمزیہ ہی کے وزن پر دو شعر حضرت حسامل صاحب اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت میں کہے آج بھی دنیا عرب میں وہ دیوان چھپتا ہے اور عام طور پر آپ نات کانوں سے وہ شعر سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے آپ سے بڑھ کر میری آنکھوں نے کسی کو حسین ترین نہیں دیکھا دنیا میں تو بہت خوبصورت دیکھے ہیں لیکن آپ سے بڑھ کر کسی کو میں نے خوبصورت حسین نہیں دیکھا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آج تک کسی عورت نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت پیدای نہیں کیا کسی خوبصورت مولود کسی عورت سے آج تک پیدای نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر یہ پہلا شعر ہے دوسرا شعر سنیے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کعنک خط قلقت کما تشہو کوئی کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا اب رہا یہ یقیناً جب صحابہ جب کوئی بات کہتے ہیں بلکہ صحابہ ہی نہیں اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء اللہ جب بات کہتے ہیں جب قلاف شریعت نہیں کہتے ہیں اب یہ تو صحابی ہے جن کا کلام بھی حدیث ہے جن کا کلام بھی حدیث ہے تو اب یہاں کبھی شیطان یہ عصصہ ڈال سکتا ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں جو جن بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے وہ ہر عائب سے پاک ہے وہ ہر عائب سے پاک ہے ہو سکتا ہے کبھی ذہن میں کسی کے عصصہ آئے نبی کے بارے میں حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں آپ ہر عائب سے پاک ہے لہذا شرک ہو گیا زمان سمال کے بولیے کسی یہ غیرے کا کہہ رہا ہے شیطان نہیں ہے اللہ کی حبیب اللہ کے خربت میں رہنے والے اس عظیم صحابی کا شیطان ہے اللہ کے نبی کے سامنے جو شیطان پڑھا گیا تب اس کا جواب کیا ہے ہر عائب سے تو پاک اللہ کی ذہت کا جواب کیا ہے اس کے جواب کے لئے آپ کو ہزاروں مدرسوں اور لیبریلیوں کے دروازے کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں صفحات کی ورک گردانی کی ضرورت نہیں ہے اس کا جواب کیا ہے حضرت حسن بن صاحبی اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے وسوسے اور قیال کا جواب اسی شیر کے پہلے کلیمے میں آپ نے بیان فرما دیا کیا فرما دیا قلقت آپ پیدا کیے گے وہ رب کالک ہے یا مقلوق ہے مقلوق کالک کے برابر نہیں ہو سکتی کالک کالک ہے مقلوق مقلوق ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یعنی جتنی جتنی مقلوق ہے ان میں اگر کوئی ذات ہر عیب سے پاک ہے تو وہ آپ کی ذات ہے کیونکہ یہ خود آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کالک نہیں ہیں وہ کالک ہے مقلوق کالک کے برابر نہیں ہو سکتا تو اب کھلک اس کے بعد دوسرا مصرہ کہ آپ اپنی گویا کے ایسا پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ نے چاہا کہ کوئی ایسی دلیل بتاؤ کیا اللہ کی حبیب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں بھی اس مصرے کی بھی پہلے کلمے میں جواب دے دیئے گویا کے گویا کے کارنگار کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ایک شعور کی مندل میں جب قدم رکھیں ابھی آپ میں اصاف فیدہ نہیں ہے آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کیا اصاف آپ کے اندر ہونا چاہیے کوئی ایسا وصف چھوڑیں گے آپ ہر قسم کیا چھو سوالیں گے مجھے یہ ہونا چاہیے مجھے یہ ہونا چاہیے مجھے یہ ہونا چاہیے ایسا علم ہونا چاہیے ایسی دولت ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کو اختیار دیا جائے پہ جائے ہوتے 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 ہوتا اللہ تعالیٰ ایک شعور اطا کر دے ایک شعور کی انہیں عالم میں پوچھا جائے کہ بندے میں تجھے دنیا میں جو بھیج رہا ہوں کہ کن کن اصاف کے ساتھ آپ بتاؤ کہ کوئی نقص آپ پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے حبیب آپ کن کن اوصاف کے ساتھ دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو یقینا جب انسان کی اختیار دیا جائے گا کسی قسم کے نقص کو نہیں چاہے گا کمال ہی کمال کو چاہے گا اس طرح یہ پیارہ آپ نے شیر کہا